اور ایک بات میں اور بھی ہرت کرتا چلوں کہ آپ صرف یہ بات کرتے ہیں اسی پروگرام کے اندر جو ہے وہ الفضل کے صاحب کا ایڈیٹر جو ہیں وہ بھی شریک ہوئے عبدالسمی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ناموس رسالت کے اوپر تو اگر تاریخ کے اندر کبھی کوئی کام کئے وہ تو جماعت احمدیہ نے کیا ہے مسلمانوں نے تو توڑ پور اور جلاو گراو کے لاوہ تو جو ہے وہ اس قسم کی کام کی ہیں ورنہ ناموس رسالت کا دفاع تو ہم قادیانیوں نے ہی کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو متحدہ ہندوستان میں 1927 کے اوائل کے اندر جو ہے وہ ایک منظم تحریک چلائی گی گستاہی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاہی کی آریہ سماج والوں کی طرف سے تو اس کا جواب جو ہے وہ بھی ہم قادیانیوں نے ہی دیا قادیانی جماعت نے ہی اس کا جواب دیا تو وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ مرزا غلام کا دیانی نے جو آپ کی جماعت کے بانی ہیں انہوں نے آریہ سماج والوں کے خلاف اس قدر غلی زبان استعمال کی ان کی عورتوں کے خلاف اس قدر نازبہ الفاظ استعمال کیے ان کی جو مذہبی پیشوہ ہیں ان کے خلاف اس قدر نازبہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے کہ اس کے جواب کے اندر جو ہے وہ آریہ سماج والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاہی جو ہے وہ منظم طریقے سے شروع کی اس کے سٹارٹ کروانے والے تو آپ لوگ ہیں مرزا غلام کا دیانی جو ہے وہ اس تحریک اس کی وجہ سے یہ جو منظم تحریک تھی وہ شروع ہوئی ہے اگر مرزا غلام کا دیانی اپنے لٹریچر کے اندر اور اپنے مناظروں کے اندر جو ہے وہ آریہ سماج والوں کو اس قدر گندی گالیاں نہ دیتا اور اس قدر غلی زبان استعمال نہ کرتا تو ان کی یہ جورت نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاہی کریں اندھوں نے اس کے جواب میں یہ سارا کچھ کیا اور پھر اس کے بعد جو ایک راج پال کا واقعہ ہوا بڑا مشہور تو راج پال والا جو واقعہ ہوا اور ہندووں نے جو دیگر گستاہیوں کی تو وہ کیوں کی وہ اندھوں نے اسی وجہ سے کی کہ انہوں نے اس کا رد عمل دیا آریہ سماج والوں نے ہندووں نے اس کا رد عمل دیا اور رد عمل کے اوپر جو گستاہ خانہ لٹریچر ہے وہ چھپا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا جواب دیا آپ لوگوں بھائی وہ تو یہ غستاخی شروع کروانے والی آپ لوگ تھے اور مزہ غلام کا دیانی تھا بہرحال آگے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے جیسا کہ انہیں ارز کیا تھا شروع میں کہ مختلف سوالات یا اعتراضات جو کیے جاتے ہیں اس کو ہم اس پروگرام میں دیکھتے ہیں اس پر بات چیز کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں جو اگلا سوال ہے وہ ابھی ہم مقرمتال مومن زاہد صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے محمد صاحب براہی نے احمدیاد مصیم علیہ السلام کی جو ایک عظیم و شان کتاب ہے بعض لوگ نواقفیت کی بنا پر اور بعض لوگ جو ہے وہ سبتہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی صرف اعتراض براہ اعتراض کے رنگ میں کرتے ہوں ایک یہ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت مرہ صاحب نے براہین ایسے اشتہال انگیز لہجے میں لکھی ہے کہ اس کتاب نے برسگیر میں ہندووں اور عیسائیوں کے دلوں میں مستقل نفرت کے بیج بودی اور کہتے ہیں اس کے بعد پھر جواباً جو ہے انہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے ان مخالف فرقوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بزبانی کی تو اس کی کیا حقیقت ہے جزاکم اللہ وسیم صاحب یہ آپ کی بات بالکل درست ہے پچھلے دنوں یہ اعتراض اٹھایا گیا اور اس سے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے بھی یہ اعتراض سنا تھا اسی طرح ایک مولی صاحب کی زبان سے کہ انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے تاثر گویا یہ دینے کی کوشش کی کہ براہین احمدیہ سے پہلے جو ہے وہ برسگیر میں عیسائی اور آریہ حضرات اور ہندو حضرات اور مسلمان بڑے پیار محبت سے رہ رہے تھے لیکن براہین احمدیہ ایسے اشتیار لنگیز لہجے میں لکھی گئی کہ اس نے فضا مقدر کر دی نعوذب اللہ اور اس کے نتیجے میں پھر عیسائی حضرات اور ہندو حضرات جو ہیں یا آریہ حضرات وہ جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر اس کے نتیجے میں آگے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی اور انہوں نے بڑی بدزبانیاں کی تو بات یہ ہے کہ اس سوال کے جو دونوں پہلو ہیں یہ بالکل ہی خلاف واقعہ اور بے بنیاد ہیں پہلی بات اگر اس طرح سے دیکھی جائے کہ آیا براہین احمدیہ میں کوئی ایسی زبان استعمال کی گئی ہے جسے کسی بھی لحاظ سے کہا جائے کہ وہ سخت ہے یا کوئی اس میں اشتہال انگیزی کی گئی ہے یا اس میں کوئی جارہانہ طرز کلام اپنایا گیا ہے تو یہ بھی بالکل خلاف واقعہ بات ہے حضرت اکدس مسیح مہود صلی اللہ علیہ وسلم نے جب براہین احمدیہ لکھی تو در حقیقت حضرت اکدس مسیح مہود صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز مناظرہ تھا برسغیر کا پریولنٹ اس وقت کا اس کو مکمل طور پر تبدیل کیا ہے اور دلیل سے بات کرنے کا ایک جو طریق ہے اپنی الہامی کتاب سے دلیل اٹھانا اور اسی سے اس کی دعویٰ کرنا اور اس کی دلیل بھی اسی کتاب سے دینا یہ طرز کلام حضرت مسیح مہود علیہ وسلم نے سامنے رکھا پھر اس کے علاوہ حضور نے جس طرح سے نرمی اور ریایت تہذیب کے ساتھ کلام کرنے کے طریق کی بنیاد رکھی یہ بالکل حضرت مسیح مہود صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی اس دور کے تمام کتابوں سے ممتاز کرتا ہے اور یہ کہنا کہ براہین احمدیہ نعوذ باللہ جارہانہ انداز میں لکھی گئی اور بڑا سخت اس میں طرز کلام ہے بالکل ایسی بات ہے جو خلاف واقعہ ہے دعویٰ بلا دلیل ہے حضرت مسیح مہود علیہ وسلم نے تو براہین احمدیہ کے مقدمے میں یہ بات لکھی تھی مقدمے میں سب سے پہلی بات حصہ دوم میں حضور نے فرمایا کہ میں اس کتاب کی تصنیف سے ہرگز ہمارا یہ مطلب اور مدعا نہیں ہے کہ کسی کا دل رنجیدہ کیا جائے یا کسی نوع کا بے اصل جھگڑا اٹھایا جائے محض حق اور راستی کا اظہار مقصود ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ حق اور راستی کی حقیقی جب بات پہچان کی جائے گی یا ہوگی تو اس وقت ہمیں مخالف کی نظریات ہیں ان کا ذکر کرنا پڑے گا کیونکہ اس صورت میں جیسا کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے وَبِزِدَّهَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاؤ تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاؤ کہ چیز کا حقیقی حسن تو اس کے متضاد کو سامنے رکھ کے ریلیٹیو ٹرم میں ہی اس حقیقی طور پر سامنے آتا ہے تو حضور نے فرمایا جب ریلیٹیو ٹرم میں بات ہوگی تو اسلام کی حقیقت اور اسلام کی خوبصورتی زیادہ بڑھ کر سامنے آئے گی اس لیے میں نے دوسرے فرقوں کے اعتقادات کا ذکر کیا ہے اور وہ جو کیا ہے وہ بھی نہایت نرمی کے ساتھ اور ریایت تہذیب کے ساتھ تو حضور نے مقدمے میں یہ بات لکھی سب سے پہلی بات مقدمے کی حصہ دوم میں اور پھر اس کے بعد حضور نے یہ بھی لکھا آگے جا کر کہ جس طرح سے میں نے اس کتاب کو لکھا ہے اور جس طرح سے اس میں میں نے نرمی اور ریایت تہذیب رکھی ہے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ آئندہ جو شخص براہین کا جواب دینے کے لیے سامنے آئیں وہ بھی حقیقت میں اسی طرز کلام کو اپنائیں تو یہ دعویٰ حضور کا براہین میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس سے کسی فرقے کے بزرگ یا پیشوا کی کسر شان لازم آئے تو اس انداز میں حضور نے لکھی بلکل غلط بات ہے کہ حضور نے ذہن میں یہ بات بڑی واضح تھی کہ کوئی ایسا رنگ جو ہے اس میں نہیں ہونا چاہیے اس لئے حضور نے اس کا جو ہے وہ تحریرن اظہار بھی کر دی ہے بلکل بلکل باقی اگر اس کا ہم دوسرا پہلو دیکھیں جس میں انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ عیسائی حضرات یا آریہ حضرات جو تھے یہ بڑے نرمی کا سلوک کرتے تھے بڑے اچھے انداز میں رہ رہے تھے اور بعد میں انہوں نے گویا یہ ساری بدزبانی شروع کر دی تو یہ بھی بلکل غلط ہے جو شخص تاریخ کا معمولی سا بھی علم رکھتا ہے اسے بات پتا ہے کہ یہ بات بلکل خلاف ہے واقعہ اگر عیسائی حضرات کی بات کریں تو آپ اس دور سے دیکھیں عمومی طور پر جو عیسائی لیٹرچر اسلام کے خلاف لکھا گیا اور پوری دنیا میں چھپتا رہا اس کی بات نہیں کرتے صرف اگر برے صغیر میں جو لیٹرچر خاص طور پر چھاپا گیا یا پھیلایا گیا اگر ہم اس کی بات کریں تو کیا مزان الحق سے بات شروع ہوتی ہے فینڈر صاحب کی پادری فینڈر صاحب کی جو کتاب ہے اٹھارہ سو پینتیس میں لکھی گئی ہر طرح کا اس میں اتراز موجود اٹھارہ سو پینتیس میں یہ کتاب پرشیہ میں پہلی دفعہ شایئے کی گی بعد میں اس کے اردو ترجمے بھی برے صغیر میں پھیلائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قرآن مجید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کردار پر پورا ایک باب ہے اس میں جس میں کہتے ہیں کہ پرسنل کیریکٹر آف محمد اور اس میں ہر طرح کا گندہ اتراز موجود اور ہاں ان کے نزدی کیریکٹر میں گویا ساری خامیاں وہ نکال کے بیانتے ہیں خامیاں کوئی اچھی بات تو وہ ہے ہی نہیں اصل نتیجہ ہی بعد میں یہ نکالا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں اس کے بعد آپ دیکھیں ان کے جو شاگرد تھے عماد الدین جو ان کی کتابیں ہیں ہدایت المسلمین یا تحقیق الیمان وغیرہ وہ اس قدر بدزبانی کا مرقع ہیں اور کہا گیا عظم سمع الاسلام نے بھی اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ کسی نے یہ کہا کسی اخبار کے حوالے سے حضور نے کوٹ کیا ہے کہ اگر اٹھارہ سو ستاون کے بعد دوبارہ غدر ہوا تو اس چخص کی بدزبانیوں سے ہوگا اور حقیقت حال یہ ہے کہ صرف کتابوں میں بھی اگر بات کی جائے تو جو تین لائفز ہیں لائف آف محمد جو شائع کی گئی ہیں سپرنگر صاحب ایک پادری سپرنگر صاحب کی اٹھارہ سو اکاون میں علاباد میں شائع ہوئی پھر واشنگٹن ایونگ کی ہے اور پھر جو ویلیم میور صاحب کی لائف آف محمد یہ تینوں ہر طرح کا گندہ اطراز اپنے اندر رکھتی ہیں تینوں براہین سے پہلے کی اس کے علاوہ بے شمار ٹریکٹس اور بے شمار فلایر اور چھوٹے مٹے کتابچے شائع کیے گئے جن میں بدزبانی سے کام لیا گیا صرف میں ایک بات عیسائیوں کے حوالے سے مزید ارز کر دوں اتنا لمبا مضمون ہے کہ آپ دیکھئے کہ سرسید احمد خان نے جو رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت یا اس کو بعد میں جنگ ازادی کہا جاتا ہے اس کے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے تو انہوں نے اس کے صفحہ نمبر سترہ پر یہ بات لکھی ہے اٹھارہ پر اور ایک سبب یہ اس کا عنوان لگایا کہ پادری صاحبوں کا واز وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ بغاوت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ کتابیں ایسی شائع کی گئیں عیسائی پادریوں کی طرف سے جن میں دوسرے مذہب کے مقدس لوگوں کی نسبت الفاظ اور مضامین رنجدے مندرج ہوئے یعنی ایسے الفاظ اس میں تھے جو کہ دوسرے مذہب کے مقدس لوگوں کی ہتک کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر پادری صاحبوں نے صرف کتابوں پر اکتفاہ نہیں کیا یہ صفحہ نمبر اٹھارہ ہی ہے اس رسالے کا بلکہ غیر مذہب کے مقدس لوگوں اور مقدس مقاموں کو بہت برائی اور ہتک سے یاد کیا جس سے سننے والوں کو انتہائی تکلیف پہنچتی تھی اور گورنمنٹ سے ناراضی کا بیج لوگوں کے دل میں بویا جاتا تھا یعنی یہ انہوں نے اٹھارہ سو ستاون میں یہ بات لکھی یہ کہتے ہیں نہیں جی اس وقت تک محل بڑا اچھا تھا بعد میں محل خراب ہو گئی اور ہاں جو پہلی کتاب کا آپ نے ذکر کیا اٹھارہ سو پینتیس میں وہ شایع ہو چکی تھی اور ہاں جو محمد علیہ السلام کا سنے پیدائش ہے بلکل بلکل ایسے یہ اب اٹھارہ سو ستاون میں حضور جبکہ ابھی بلکل اپنی این نوجوانی کے عالم ہے براہین کی اشارت سے کئی سال پہلے کی بات ہے جب سر سید احمد خان یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ بغاوت کا سبب یہ ہوا کہ ایک سبب یہ ہوا کہ پادریوں کی طرف سے بدزبانی بہت کی گئی کتابوں میں بھی اور اپنے ذاتی جو واز تھے اس میں بھی اور ذاتی مجلسوں میں بھی اگر ہم آریہ حضرات یا ہندو حضرات کا جائزہ لیں تو جن کے بارے میں الزام یہ ہے کہ ہم نے انہیں نعوذ باللہ مشتہل کر دیا اور اشتیال دلایا جس کے نتیجے میں انہوں نے اشتیال انگیز تحریریں لکھی تو ان کے جو بانی تھے پندت دیانن سرسوتی یہ ہندویزم کی اصلاح کا بیڑا اٹھا کر نکلے تھے اور ان کے بارے میں ہم اگر جائزہ لیں تو تمام تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اصلاح دو پہلوں پر تھی ایک تو یہ کہ ہندو اقائد کی اصلاح کی جائے یا ویدوں کی تعلیمات کی ریفرمیشن کی جائے دوسرا ان کی اصلاح کا پہلو یہ تھا کہ دوسرے تمام مذاہب کی انتہائی سختی سے تردید کی جائے چنانچہ جو ان کا میگنم اوپس ہے جو ان کی سب سے بڑی کتاب ہے ستیارت پر کاش جو ابتدا میں ناغری زبان میں لکھی گی یہ براہین کی اشاعت سے یہ اٹھارہ سو پجھتر میں چھپی پہلی دفعہ اور براہین اٹھارہ سو بیاسی میں اس کا پہلا حصہ مندر عام پر آئے اٹھارہ سو پجھتر میں جو کتاب لکھی گئے ابراہین کی اشاعت سے کئی سال پہلے اور اس کے چودہ ابواب اس کا باروان باب بودمت اور جینمت والوں کے بارے میں اترازات کا مجموعہ تیرواں باب اس کا اگر دیکھیں تو وہ عیسائیت کے اوپر اترازات کا مجموعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر گندے اترازات کیے گئے اور اس کا چودواں باب جو اس کا آخری باب ہے وہ تقریباً ستر صفات پر مشتملہ تمام کا تمام اسلام اور حضرت بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کے متعلق ہر طرح کی بہدہ گوئی اور بدزبانی اس میں کی گئی براہین کی اشاعت سے کئی سال پہلے اور الزام ہم پر یہ ہے کہ نعوذ باللہ آریہ حضرات کو ہم نے جو ہے وہ اشتیال دلا دیا اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو یہ اس کا ستیارت پر کاش کو نکال کر دیکھ لیں اس کا چودواں باب نکال کر پڑھیں جو براہین کی اشاعت سے کئی سال پہلے شائع کیا گیا تھا بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں آنے والے کئی لوگوں نے یہ تجزیہ کیا ہے بلکہ ایک دلچسپ تجزیہ جو اسام نے آیا وہ ینگ مین کرسچن اسوسییشن تھی انڈیا کی ان کے لٹری سیکٹری تھے ریورنڈ جے این فارکر ان کی ایک کتاب ہے موڈرن ریلیجس موومنٹس انڈیا انیس سو پندرہ میں یہ کتاب انہوں نے شائع کی انڈیا سے ہی چھپی اس میں انہوں نے تجزیہ یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس قدر شدید حملہ تھا دیانند کا دوسرے مذاہب کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ سکھزم جینیزم کرسچینیٹی they all were mercilessly criticized بے رحم تنقید ان پر کی گئی اور پھر کہتے ہیں کہ دیانندہ's stinging taunts have been effective in rousing number of sects to retaliation and defensive organization this is notably true for the six the jains the احمدیہ and the محمدن کہ دیانند صاحب کے جو انتہائی سخت حملے تھے مذاہب پر اس نے کئی مذاہب کو دفاع پر مجبور کیا اور وہ یہ بات خاص طور پر سکھوں جینمت والوں اور احمدیوں کے بارے میں خاص طور پر درست ہے کیونکہ وہ پھر اس کے نتیجے میں دفاع پر سامنے آئے تو یہ وہ حالات ہیں یعنی دونوں اس کے اگر پہلو دیکھے جائیں تو دونوں پہلو سے ہمیں نظر آئے گا میں صرف آخری ایک بات عرض کر دوں مثال کے طور پر کہ انہوں نے آریہ حضرات کی طرف سے ایک بات کی کتاب ہے جو کافی بعد میں بڑی شدید بدزبانی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رنگیلہ رسول کے نام سے لکھی گئی وہ سامنے آئی برے سغیر کے مسلمانوں کا بڑا دل دکھا اس سے اس کا جواب لکھا جماعت کے مشہور مخالف تھے مولی صنع اللہ عمرت سری صاحب انہوں نے مقدس رسول کے نام سے اس کے دیباچے میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہم پر الزام تو یہ کہ براہین سے گویا بدزبانی کر کے تو آریوں کو اشتیال دلا دیا انہوں نے اس کے دیباچے میں تجزیہ کیا ہے کہ آریہ حضرات بدزبانی کیوں کرتے ہیں تو وہ تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عام طور پر سارے بڑے حیران اور پریشان ہیں کہ آریہ حضرات بدزبانی کیوں کرتے ہیں تو اس کی وجہ میں بتاتا ہوں انہوں نے وجہ یہ نہیں بتائی کہ آریوں کو مرزا صاحب نے اشتیال دلایا تھا لہٰذا وہ بدزبانی کرتے رہے وہ وجہ یہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کی وجہ بتاتا ہوں وجہ یہ ہے کہ آریہ حضرات کو گھٹی دی ہے دیانند صاحب نے تو وہ کہتے ہیں کہ جو گھٹی وہ دے گئے ہیں اور بچہ وہ کہتے ہیں ہمیشہ اپنے باپ سے اثر لیتا ہے اور اس کے نقشے قدم پر چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب جو ان کے باپ نے انہیں گھٹی دی ہے وہ گھٹی یہ ہے کہ وہ سخت کلامی کی گھٹی ہے وہ بدزبانی کی گھٹی ہے اور بدزبانی کی تعلیم ان کے گویا بانی نے انہیں دی ہے تو آریہ حضرات اسی کی پیروی میں وہ چلتے ہیں اور اسی کی پیروی میں وہ بدزبانی کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو بچہ اپنے باپ کا اثر لیتا ہے کیونکہ دیانند صاحب کی سخت کلامی مسلم ہے اس لیے سب آریہ حضرات اس کی پیروی کرتے ہوئے بدزبانی کرتے ہیں یعنی انہوں نے یہ تجزیہ نہیں کیا کہ آریہ حضرات کی بدزبانی نوزبلا اس وجہ سے ہے کہ مرزا صاحب نے ان کو اشتیال دلایا اور وہ مجبور ہو گئے اگر ایسی بات کسی بھی لحاظ سے درست ہوتی تو سب سے پہلے کیونکہ یہ جماعت کے مخالف تھے اپنے تجزیہ میں یہ بات لکھتے لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنے بانی کے نقشے قدم پر چلتے ہیں تو یہ اتراز جس بھی پہلو سے دیکھا جائے بلکل بے بنیاد ہے نہ براہین احمدیہ میں کوئی بھی ایک بھی ایسا کلمہ ہے جس کو کہا جا سکے کہ عبت زبانی ہے یا جارحانہ انداز میں لکھا گیا ہے یا اشتیال انگیز ہے صرف وسیم صاحب حق جو ہے وہ جیسا کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے الحق و مرن وہ کسی قدر مرارت اپنے اندر رکھتا ہے لیکن اس سے زائد کہیں بھی کوئی ایسا بات نہیں ہے جس کو کہا جا سکے کہ یہ اشتیال انگیز ہے جیسا میں نے بتایا اور جو ہے جو اس کے جو مخالفین کا جو عیسائیوں اور جو آریہ حضرات کا خود اپنا طرز عمل ہے وہ اس سے پہلے سے ہمارے علم میں ہے کہ وہ کس طرح سے بدزبانیاں براہین کی شاہد سے بہت پہلے سے کر رہے تھے یہ کہنا جو ہے وہ تو اسی طرح ہے جیسے ایک مشہور جو کہانی سنتے ہیں کہ کسی بھیڑیا نے حملہ کرنا تھا مہمنے پر تو اس نے اسے کہا کہ تم نے مجھے گالی تھی پچھلے سال وہ کہتا ہے میں تو پچھلے سال تھا ہی نہیں وہ کہتا ہے تمہارے باپ نے دی ہوگی تمہارا کوئی خاندان کا ہوگا یہ کہہ کہ اس پر حملہ کرتی ہے کیونکہ اس نے وہ ارادہ کیا ہوتا حملہ کرنا ہی کرنا اس لئے اگر اعتراض کا ارادہ ہو تو پھر تو بغیر دیکھے بھی انسان جو اعتراض کرتا ہے رائے کے پہاڑ بنا لیا جاتا جی بالکل اور عجیب رنگ ہے اگر دیکھیں تو یہ کتاب جو مصیم علیہ السلام نے لکھی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو آپ کی شان کو ظاہر کرنے کے لکھی اب دوسری طرح ہم پہ یہ اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں ان کو نہیں مانتے میرا صاحب نے خود کو ان سے بڑا سمجھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ تمہیں اتنا اس میں بیان کیا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ افینڈ ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے باتیں کی تو دونوں طرف سے جو ہے ہمیں وہ اعتراض کا نشانہ بنایا جاتا ہے حالانکہ حقیقت جو ہے وہ اس طرح نہیں کیونکہ مصیم علیہ السلام کا جو طرز زندگی ہے وہ بتاتا ہے اور حضور کے جو باقی تعلیمات ہیں ان کو دیکھیں اب مصیم علیہ السلام کا تو یہاں تک تھا کہ اگر ہندو مذہب میں گائے مقدس سمجھی جاتی ہے بلکل اور اگر گائے کے زبا کرنے سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس بات پر بھی عمادہ ہیں کہ ہم اس کا کھانا چھوڑ دیں بلکل صرف یہ مقصد تھا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ایزارسانی کی اور کسی کے مذہبی جو کہلات ہیں اس کو تکلیف نہ پہنچے اس کو ٹھیس نہ پہنچے تو جو بندہ یہاں تک جو ہے وہ سلو جوئی کے لئے تیار ہے اس کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے حملے کیا ان پر اور اس لئے جوابن یہ کیا گیا مذہب عالم کے جو پیشوائیان ہیں ان کی جو عزت احترام کا خیال ہے یہ تو ابتدائی ہے محمد علیہ السلام سے حضور نے تو یہ فرمایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مذہب جس کے بہت سے پیروکار ہیں وہ دراصل سچا مذہب تھا خدا کی طرف سے اس لئے ان کے بانیان کو بھی کوئی ان کے متعلق ایسی بات جائے وہ نہیں کرنی چاہیے اس لئے یہ عزت مسیم علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے حضور کا کبھی یہ نظریہ نہیں رہا ساری عمر اس پر عمل کیا ہے اور جماعت آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت تھی وہ واحد پلیٹ فارم ہے جو سارے مذہب کو اکٹھا کرتی ابھی ریسنٹلی یہ لندن کا شہر جو ہے گواہ ہے کہ گلڈ ہال میں جب عزت صاحب کی موجودگی میں حضور نے وہاں خطاب فرمایا مذہب عالم کے جو ہیں وہ لوگ جمع ہوئے ہیں اور سب نے بڑے ایک دوسرے کے احترام کے محول میں بات چیت وہاں کی کسی نے کسی پر کوئی جو ہے اعتراض نہیں کیا کوئی گند نہیں اچھالا اسلام کی خوبی ہیں جو وہ بیان کی ہیں اگر کسی کا اور یہ جیسے آپ نے فرمایا بہرحال کمپیریزن کے بغیر جو ہے وہ تو بات نہیں ہوتی جب آپ وہ بھی مذہب لے کے آئے ہیں آپ بھی مذہب لے کے آئے ہیں کمپیر تو کرنا پڑے گا اور وہ کیا جاتا ہے صرف اس حد تک جو ہے وہ بات بیان کی گئی تھی بہرحال ہم آگے چلیں گے جیباہ مجھے آپ کی بات سے وہ فارسی کا ایک شیر وہ جیباہ وزارب المثل ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ چشم بر اندیش برکندہ بات کہ برا ہو بد اندیش آنکھ کا کہ اس کو تو وہ جو ہنر ہے وہ بھی اس کو عیب نظر آتا ہے تو در حقیقت براہین احمدیہ جو ہے جس رنگ میں اسلام کے دفاع میں لکھی گئی تھی اور جس جس طرح سے جس شان کے ساتھ اسلام کا دفاع اس میں کیا گیا اور اسلام کی خوبیوں اور محسن اس میں بیان کیے گئے تو حقیقت میں ایک مسلمان کا سر تو اس کے سامنے یعنی کہ ممنون احسان ہو کر جھک جانا چاہیے اس شخص ایسے مصنف کے سامنے لیکن بجائے احسان مند ہونے کہ وہ بد اندیش نظر جو ہے اس کا برا ہو کہنا چاہیے کہ وہ میرا مطلب ہے اس میں سے بھی اعتراض کے پہلو ڈھونٹی ہے اور بالکل بے بنیاد اعتراضات کیے جاتے ہیں تو یہ بس آپ کی بات سے مجھے خیال ہے بے بنیاد بے بنیاد